موسیقی اسلامی قلازین سچ ایکس پیس نیوز کے ساتھ میں ہوں مومن حسین اسلامی کرتے ہیں اس وقت کی ہیٹائی موسیقی تحریک لپک پاکستان کے علامہ خادم حسین رسوی قضاء الائی سے انتقال کر گئے کراسی میں سرکورا لیئر وے بہار ہو گئی مسافروں کو لے کر بن کاسم سٹیشن سے دوانہ ہونے والی ٹرینیں اپنی منزل پر پہنچ گئی پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 36 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 2738 نئے کیسے سپورٹ ہوئے ہیں حکومت پاکستان نے عالمی عبا کرونا سے بچاؤ کے ویکسین خریدنے کے لیے پندہ کروڑ ڈالر مقتص کرنے کی سمدید تیار کر لی قومی آتصاب ویرو نیپ نے الڈی اے میں پلاٹ سکیم وینہ تقسیم کے متعلق نواز شریک کے کلاب بیس سال انکوائری مکمل کر لی خیبہ پکستان کا پورٹ سیفٹی اتھورٹی نے مختلف شیروں میں کاروائییں کرتے ہوئے مذہر سہر چیزیں برامت کر لی ہیں منفرد اور منفرد پہچان رکھنے والے شاعر انقلاب فیض احمد فیض کو مداؤں سے بچھڑے سینتیس برس پرید گئے ڈیک بالا میں لوگ حکمت کی جانت سے سڑکے تعمیر نہ کرانے کی خلاف احتجاج کچھو کی سڑکے تعمیر کروا کر انسانی زندگیاں بچائیں جائیں مظاہر انکم طالبہ عالمی وبا کے سبب دنیا میں پانچ کروڑ بہتر لاکھ چھتیس ہزار تین سو پینٹیس افراد متاثر اور تیرہ لاکھ پینٹس ہزار چھ سو چونٹیس اموات ہوئی ہیں عالمی وبا کرار دی جانے والے کرنہ وائرس سے بچاؤ کے ویکسین تیار کرنے والی کمپنی فائزر کے سربراہ البرٹ بولار نے کہا ہے کہ ویکسین کی مکمل کامیابی کے بعد معاملات زندگی باحال ہونے کے انکانات ہیں معروف امریکی کمپنی ایپل کو پرانی آئیپونز کی رفتار کم کرنا مہنگا پڑ گیا ایپل کمپنی اتالتی تنازع ختم کرنے کے لیے ساتھ ان کو مزید اٹھارہ عرب گیارہ کروڑ پر سزائید ادا کرنے پر رضا مند ہوگی ہیلائن سے اپنے جانے ناظر مزید خبریں بھی شامل کریں گے مگر سوڑ بے کے بعد ہمارے ساتھ موسیقی 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 ملکم بیک ناظرین تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ تحریک الابیق پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزبی قضا الہی سے انتقال کر گئے ہیں تحریک الابیق پاکستان کے ذرائع کے مطابق علامہ خادم حسین رزبی بخار میں مبتلا تھے اطلاعات کے مطابق تبیت خراب ہونے پر علامہ خادم حسین رزبی کو شیخ زید اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں وہ دائے عزل کو لبے کہ گئے علامہ خادم حسین رزبی کی میت اسپتال سے گھر منتقل کر دی گئی محروم کے گھر کے باہر بڑی تعداد میں ٹی ایل پی کے کارکنان اور ان کی عقیدت منجمہ ہونا شروع ہو گئے علامہ خادم حسین رزبی صبح پنجاب کے صلح اٹک سے تعلق رکھتے تھے وہ حافظ قرآن تھی اور انہیں عربی اور اردو کے علاوہ پارچی زبان پر بھی عبور تھا علامہ خادم حسین رزبی باعث جون 266 کو صلح اٹک میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام حاجی لال خان تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم جہلم سے حاصل کی تھی جس کے بعد انہوں نے درس نظامی مکمل کیا تھا علامہ خادم حسین رزبی کی اپات پر وزیراعظم عمیان خان آرمی چیف اور وفاقی بزراثم میں دیگر حکومتی رہنماؤں نے اظہار افسوس کیا ہے کراچی میں سرکولر ریلوے باہر ہو گئی ہے مسافروں کو لے کر بنکاسم اسٹیشن سے روانہ ہونے والی ٹرین نے اپنی منزل پر پہنچ گئی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کل ٹرین کا اختصار کیا تھا پہلے دن مسافر مفسفر کر سکیں گے اور کل کرایا فی مسافر تیس روپے ہوگا ٹرین چھالیس کلومیٹر کا فاسٹہ ڈیر گھنٹے میں تکرے گی کراچی سرکولر ریلوے کا پاس سات سو پچاس روپے کا بنے گا سرکولر ریلوے کو فلحال پیپری آرٹ سے کراچی سٹی تک ہی چرائے جا رہا ہے سٹی اسٹیشن سے اورنگی ٹاؤن تک دسمبر میں بحال کر دیا جائے گا سندھ حکومت نے آورپاس کے ٹرینڈرز جاری کر دیے ہیں جیسے جیسے پھاٹک اور آورپاس تعمیر ہوں گے ٹرک بڑھتا رہے گا کراچی سرکولر ریلوے کی ٹرین سبح ساڑھے چھے بجے سے شروع ہوگی ایک وقت میں دو ٹرینیں روانہ ہوں گی ایک مارشلنگ یارڈ پپری ریلوے سٹیشن سے سٹیشن تک اور دوسری اورنگی سٹیشن سے سٹیشن تک دونوں سٹیشنوں سے ایک دن میں چار ٹرینیں چلیں گی ٹرین کے ساتھ پانچ بگیاں ہوں گی اور ہر بگی میں سو مسافر ہوں گے ہائی ٹرین میں پانچ سو مسافر سفر کر سکیں گے اور روزانہ آٹھ ٹرینیں چلیں گی کراچی سرکولر ریلوے سے روزانہ چار ہزار مسافر سفر کر سکیں گے ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 36 افراد جان کی پاسی ہار گئے ہیں جبکہ دو ہزار سات سو اٹیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینڈر کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چھ سو پینسٹھ ہو گئی ہے جبکہ سات ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ اموات ریپورٹ ہوئی ہیں ملک بھر میں گزیسہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو آٹھ سٹھ مریض ستیاب ہوئے ہیں اور اب تک مجموعی طور پر تین لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو بیالیس شفایاب ہو چکے ہیں اسلامباد میں کرونا کیسز کی تعداد پچیس ہزار سات سو انیس خیبر پکتو نکھا میں ترالیس ہزار تین سو انچاس سن میں ایک لاکھ انچاس ہزار سات سو باون پنجاب میں ایک لاکھ بارہ ہزار آس سو ترانوے بلوچستان میں سولہ ہزار سی سو بیالیس آزاد کشمیر میں پانچ ہزار آٹھ سو چھے اور گلگت بلسستان میں چار ہزار چاسو چرانوے افراد کو کرونا سے متاثر ہوئے ہیں کرونا کے سبب زیادہ مواسن میں ہوئی ہیں جہاں دو ہزار سات سو اسی افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں پنجاب میں دو ہزار آٹھ سو یارہ خیبر پکتو نکھا میں ایک ہزار تین سو انیس سن آباد میں دو سو چھا سٹھ گلگت بلسستان میں ترانوے بلوچستان میں ایک سو اٹھاون اور آزاد کشمیر میں ایک سو چونتیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں پاکستان میں کرونا وارس کی دوسری لہر شروع ہو چکی ہے دوسری لہر شے نمٹنے کے لیے ایسو پیس پر سکتی سے عمل کرنا ہوگا انسی اوسی کے مطابق ملک کے پندرہ شیروں میں کرونا مباد تیزی سے پھیل رہی ہے پاکستان میں اسی فیصد کرونا کیسز گیارہ بڑے شیروں سے رپورٹ ہوئے ہیں جو ہی میں گزشتہ سیلاب کی وجہ سے کاثو کی کئی سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور لوگ مشکلات سے دو چار ہیں تیسل ہیڈکوارٹر جو ہی اورزلہ ہیڈکوارٹر دادو تک پہنچنا دشوار ہے کاثو کے شہر رگبالا کے لوگوں کا حکومت انوائندوں کی جانب سے سڑکیں تعمیر نہ کرانے کی خلاف احتجاز کیا گیا اور حکومت کی خلاف شدید ناربازی بھی کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارٹ اٹھا کر احتجاز کیا مظاہرین نے صاحب کی حکومت آیا کہ سیلاب کو پانچ ماہ گزر گئے ہیں لیکن کاثو کے راستے ابھی تک باہر نہ ہو سکے لگبالا سے جو ہی تک راستے پر سفر کرنا موت کو دعویٰ دینے کے برابر ہے ایمجنسی کی صورت میں لوگ ہسپتالوں تک نہیں پون سکتے اور آئے دن حادثات معمول بن چکا ہے منتقیب نمائندے سکون کی نیند سو رہے ہیں لیکن کاثو کے لوگ اس جدید دور میں بھی پتھر کے دور کی زندگی جی رہے ہیں تعلیم صحت روزکار تو نہ ملا لیکن منتقیب نمائندے شہروں تک جانے والے راستے بھی نہ بنوا سکے مظاہرین نے صندوق حکومت اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جوہی اور رگبالا روڈ بنوا کر لوگوں کو سہولیات فرام کی جائیں جوہی پپسپارٹی کے جیلے امارڈی تحریک میں سکتی سہنے والا لال بکشپاوٹو عرف طوفانی کامریٹ بیماری کی بسترے پہ علاج کے لیے کسی مسیحہ کے منتصیر ہیں مسیح دیکھتے ہیں جوہی سے ہمارے نمائندے آمیر شہانی کی یہ ریپورٹ ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں کامریٹ لال باشک عرف طوفانی کامریٹ جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان پیپس پارٹی کو دے دی زیاہ کے دور آمریت کے دور ایمارڈی تحریک اور جو بھی ان کے دور تھے جو ہارڈ بھرک تھی انہوں نے کی اب وہ بیماری کے مرحلے میں گزر رہے ہیں اور بیماری کے بسترے پر موجود ہیں آئیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں پیپس پارٹی کا ایک بھرکر ہوں گریب بھرکر سچا بھرکر بھٹو کا سپائی محترمہ کا سپائی ابھی میں بسترے میں بیٹھاؤں آؤں میں نے بہت تکلیح سے ہم کو چھاتی کی گدود کی گلے کی تین بیماری پہلے ایک بیماری تھی پتہ نہیں پڑتا تھا ابھی میں بیٹھ گیا ہوں اب توفانی کامیر لال بکش خان بہوڑوں کے پاس ہم آئے ہیں عیادت کرنے کے لئے اور اس کا جب پتہ جلا ہمیں کہ یہ ایسے سمجھے کہ بے سہارا ایسے چھوڑ دیا گیا ہے اور ایسے ہمارے برادی کے بھی یہ بھی نیک مرد ہے ہمارے محلکے اور بہت ہی پرانے کارکون بہت پرانے آساس آئے پاکستان پر پارٹی یہ سمجھوں کہ محبوب قیادت کا عاشق ہے اور اس کے علاوہ سردہ رفیق امد جمالی جو ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہیں ان کے بھی یہ عاشق ہیں اور میں گزارش کروں گا سردہ رفیق امد جمالی ایمینے صاحب کو اور سائین گولام شاہ جیلانی صاحب کے فرزند پیر سید سالے شاہ جیلانی کو اور ڈاکٹر بندلی لگاری سپیشل اسسٹانٹ چیف منسٹر سندھ کہ مہربانی کریں یہ آپ کے دیکھیں یہ آپ کے کارکون ہے اور یہ آپ کے ایسے کارکون ہے کہ ہر جگہ پہ ایسے کارکون یہ بڑی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے لالبکش باؤٹو کے جیسے اکبر ہند جیسے اور کافی بیمار ہیں بچارے کچھ چلے گئے دنیا چھوڑ کے چلے گئے ان کے احساس بھی ہیں آپ کو کہ وہ چلے گئے فیلان آچھا بندہ تھا تو یہ بھی ایسا نہ ہے کہ تھا ہو جائے تو اچھی بات یہ ہے کہ اس کی ابھی آپ خدمت کریں جو ان کے حالات ہیں اس کے موقع پر تو اس کے حالات دیکھ کے اس کی مدد کریں آپ نے کامرے لالبکش باؤٹو کی باتیں سنی ان کا یہی مطالبہ تھا کہ تایا میری ابھی تک کسی نے کوئی سائطہ نہیں کی نہ زلے سے نہ تالکے سے اور میں آلہ اپنے چیرمنٹ بلالبکش باؤٹو زرداری اور دیگر احکام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے جو ورکر ہیں ابھی یہاں پہ اندرونی سندھ کے سب جو ورکر ہیں کہ کسی کی کوئی مالکی نہیں آپ آئیں اور نکلیں باہر ہمیں برکروں کا حشر دیکھیں ہم بیماری کے بسترے پر پڑے ابھی تک کوئی پوچھنے تک نہیں ہے کیمیرامین سرتاج باؤٹر کے ساتھ آمیر شانی سچ ایکسپریس نیوز جوئی دادو سندھ پیرا ویٹنری سٹاف ایسوسییشنز کی جانب سے ملازمی کی جبری برطرفیاں کرنے پر ڈائریکٹر فشریز اور لائف سٹوک مزفر حسین وگیو کی خلاف تادو پریس کلپ پہ احتجازی دھرنا دے کر سخت نارے بازی کی تفصیلات اپنے جانے ناظر مزید قبروں کے لئے وزید کرنے پر ایپ سائی www.cxpress.com